موسیقی گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ڈیوننگ سلام نمستے اور تمام پنجابیوں کو سیار برا سر سیرکال آج پرویز روشن آپ کے لئے بہت ہی تہلکہ خیز اور انکشافات سے برپور ایسی ایک آج آپ کو ریسرچ ایک تحقیق اور سچ سامنے لے کر آ رہا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی ایک جو گاسپل سنگر کے نام پر جو گاسپل سنگر لڑکی تھی لہور کی حاجی پارک کی حاجی پارکی آسف ٹاؤن آسف ٹاؤن نمبر ایو نابات یہ سارا یہ اس نے ایک آپ کو یاد ہے کہ اس نے ایک ایف آئی آر درج کرائی تھی تھانا نشتر کلونی میں پلیس اسٹیشن نشتر کلونی میں جس میں اس نے ایک ریپ کا ایک کیس درج کرائی تھا ایک حاجی پارک کے ایک پادری صاحب کے اوپر ٹھیک ہے حاجی پارک کے پادری کے اوپر جو کہ تو بہت پھر وہ دنیا میں بڑا وہ نیٹوریس کیس تھا ایک آپ جانتے ہیں بڑی دنیا میں جاگن سائی ہوئی بڑی بدنامی ہوئی بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ جی یہ پادری یہ کرتے ہیں اب جیز جاتی ہیں جو بہت کچھ کہا گیا ہم نے بھی اس پر بہت سے ویڈیو بنائی ہم نے پورا صدف کے کہ موقف کا بھی سنا اس کے اوپر بھی اس کے ساتھ مل کر ہم نے اس کا موقف جاننے کی کوشش کی لیکن بہت سے چیزیں ہم نے اسے حاصل کی اور بہت اور وہ جو مسیحی عوام ہیں ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لئے جب آپ سارے کیس کا ہم آپ کو ایک بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم مجھ آپ کے لئے کیا کیا لے کے ہیں اس کا جو کلائی میکس ہے وہ کیا ہے اور یہ کیا ہوا ہے سارے کیس کا کیا بنا ہے وہ حجی پارک کا پادری وہ آپ جانتے ہیں وہ لندن میں بیٹھا ہوا اور یہ صدف یوسس جو گاسپل سنگر کہتی یہ آج سارے ان کے کچھے چھٹے کھول کے ہم آپ کے آگے رکھ رہے ہیں یہ ہوا کیا ہے سارے چیزیں یار اس کو سب کو جاننے کے لئے میری درہاست ہے کہ اس چینل پہ جو لوگ ابھی نئے آئے ہیں جنہوں نے کلک کیا ہے یار اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور جو اس کو نہیں دیکھنا چاہتے نہیں سننا چاہتے ان کو سے درہاست ہے کہ یہ بے شک نہ دیکھیں کیونکہ یہ بڑا آج میں بہت سچائی آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں سچ بتانے جا رہا ہوں آپ کو یہ ہوا کیا ہے اس کیس میں اس لڑکی نے یہ جو فرادن لڑکی ہے یہ صدف یوسس اس نے کیا کیس لیا اس نے گارت کے تباہ کرنے کے لئے کتنی بڑی سادش کی اور یہ سارا بلیسی اور یہ سمجھیں ایک بڑا خوفناک تولا جو چھتانوں کا تولا ایک گینگ یہ کریمنل لوگوں کی گینگ میں سارا آج ایک ایک چیز آپ کے آگے رکھ رہا ہوں اور اس اس بندے کو جو ایک خود دن لوگوں نے کہا کہ یار وہ ایک اچھا انسان ہے وہ دوسرا کی مدد کرتا ہے لوگوں کے لئے ہیلپ فول ہوتا ہے پھر ایک دم ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے جناب یہ ساری اور وہ ساری سادش کے تانے بانے ملر تک کیسے ہوئے یہ کہاں تک پہنچے کیا ہوا یہ اور پھر یہ کیس آج جس شکل میں ہمیں آپ کے پاس لے گیا ہوں وہ آپ کے رنگ پر کھڑے ہو جائیں گے یار یہ ہوا گیا اس کیس میں سارا یہ مسیحی لوگ اور یہ مسیحی لڑکیاں جو یار اس طرح کی یہ گھٹیار کتے کرتی ہیں اور پھر آپ جو کہتے ہیں جی آپ مل پر لانت نہ بیجیں تو اور کیا کریں تو یار پھر یہ غصہ کرتے ہیں بڑے نراز ہوتے ہیں میں تو یہ بھی سن چکا ہوں جی آپ جب لانت بیٹی ہوں تو لانت پہنچ جاتی ہے یار یہ خدا کی طرف سے میں تو کچھ بھی نہیں میں نے تو سب کے آگے منت کی تھی ریکویسٹ کی تھی صدف کے آگے بھی اور وہ حجی پارک کا جو پادری ہے وہ بیٹھا ہوا جنندن میں جا کے اس کے بھی لیکن ہم نے جب تک سارے حقائق کو سارا ہم نے ترتیب دیا ہے کٹھے کیا ہے یہ اہر ہوا کیا ہے میں آج تک نہ صدف کو ملاؤں صدف یوسس کو نہ اس کے کسی ہواری کو نہ کسی دانش کو نہ سان دانش کو نہ ندیم دانش کو نہ سان وہ کہہ جی نہ میں کبھی حاجی پارک کے پادری کو ملاؤں زندگی میں یہ بھی آپ کو بتا دیں میں اس میں کسی خدا کسی کا طرف دار نہیں ہے بالکل اور ہم جو چھوٹے موٹے بچارے صحابی ہیں جو ہم یہ یوٹیوبر ہیں یار ہم آپ کو ایک حقائق کے اوپر جا کے ساری حقائق جو مسیحت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے آگے رکھتے ہیں جناب یہ ہوئے اور جس کو میری ان باتوں پر کوئی شک ہو کچھ سیکھنا چاہتے ہوں سمجھنا چاہتے ہوں کنفرم کرنا چاہتے ہوں وہ صدف سے اور یا اس کے وکیل سے ضرور کنفرم کر سکتے ہیں اور جن کا رابطہ ہے وہ حاجی پارک کے پادری سے بھی ان سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں میرے پاس تو میں تو ان لوگوں کو نہیں ملتا آپ کو جانتے ہی ہیں میں نے جب تک میں نے ان کے انٹرویو کیا صدف کا اور اس نے مجھے پہ ہی الزام لگا دیا کہ جی آپ نے پیسے لے لیے ہیں تو میں نے یہ چینج کیا تھا کہ صدف بی 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 بینو یہ بتا کہ میں نے کون سے پیسے لیے ہیں مجھے پروف دے میں نے تیرے لیے اتنا کام کیا تیری ویڈیو آج تک بھی میرے چینل پر پڑی ہیں جو میں نے تیرے لیے بنائی تھی بتا دیں مجھے میں نے آپ سے کتنے پیسے لیے ہیں کیونکہ آپ کا وائبل سے خدا سے انجیلے مقدس سے تو کوئی تعلق ہے نہیں ہے جھوٹ فریب اور اس میں سے سب کچھ نکالنا یہ آپ کا کام ہے تو میں آج آپ کو وہ ساری تفصیل دینے جا رہا ہوں جو کچھ اس کیس میں ہوا تو یار اس سے پہلے میری آپ درہاست ہے جو ہم آگے بڑھتے ہیں یار ایک بار درہاست ہے جو نوے آئے ہیں انظرہ سبسکرائب کر دو لائک کر دو شیئر کر دو آپ کا کچھ نہیں جاتا آپ کے لیے میں کام کرتا ہوں اور دیکھ لیں کتنی میند سے میں یہ ساری چیزیں ترتیب دیتا ہوں تو ہم آئے دیکھتے ہیں کہ جو آئیو تھا آئیو نشتر کلونی پلیس اسٹیشن کا آئیو اس نے وہ جو ایف آئی آر تھی کیوں خرج کی تھی کیوں مصرد کی تھی ریجیکٹ کیوں کی تھی یہ میں آپ کو آج سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور جو ایس پی ڈی آئی جی نے وہ جو رپورٹ اخراج رپورٹ جو ہے اس سے اتفاق کیا تھا کہ ہاں کس نے ایس ایس پی نے اور ڈی آئی جی نے اس جو ریجیکٹ کی گئی ایف آئی آر ریجیکٹ کی گئی تھی جو درجوی تھی اس کو انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ یہ سچ ہے یہ ریجیکٹ ہو گئی ہے اس کا ملکہ ہے یہ سچ ہے یہ جوڑ پر مبنی تھی ایف آئی آر جو درجوی جو صدف یوسس نے یہ زین میں دو کردار ہیں صدف یوسس اور حجی پارک کا پادری جس کا ہم نام بینی اپنے زبان پہ لاتے ہیں سب کو بتا ہے سب جانتے ہیں ہم نہیں لاتے بھئی ہم نے یہ کہا تھا اس کے بعد جناب دیکھیں جو ڈیشل مجسٹریٹ ہے اس نے بھی اس پہ اگری کیا کہ جو اخراج ہوا ہے جو رپورٹ درج ہوئی ہے مرتب ہوئی ہے وہ سچ پر مبنی اس پہ بھی اس نے کیا یہاں تاکی نہیں آپ کو آگے بھی بتاتا ہوں سیشن جج صاحب لاہور کے سیشن جج صاحب نے بھی اس تغرصہ خارج کر دیا ہے اور سیبل جج صاحب نے بھی دونوں ڈالتے جو ہوتی ہیں سیبل اور کریمنل دونوں جو جو ہوتی ہیں جیسے دیوانی بھی کہتے ہیں ان دونوں نے دونوں نے ایک ہی فیصلے کو قائم رکھا ہے اور یہ آپ کو بتا دوں اس سارے سادش میں کون لوگ شامل تھے میں آپ آپ کے سامنے ان کو بے ارکاب کر رہا ہوں وہ کون تھے ایک تھا ندیم دانش مغلپورے کا مغلپورے کا چور موٹر سائیکل والا پھر آسکر ندیم سنی وارس اور صدف کا بھائی سلمان یوسس اب اس کی تو جو سٹوری آپ سنیں گے جانیں گے نا یہ بندہ ہے کیا یہ اس کا اس کی جوانی اس کا بچپناہ اور یہ اب کس کام میں پڑ چکا ہے یار خدا توبہ انسان ہوتے ہوئے مسیح ہوتے ہوئے ہمیں کتنی بار توبہ کرنے چاہیے یہ بتاتا ہوں آگے چل کے آپ کو پھر اس کا والد وہ جو یوسس یونس ہے اور پھر زنیر غوری بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا یار کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ان کو یہ تھی وہ گینگ اس میں شامل وہ لوگ اور ایک جو اور ہیں جی ان کے دماد صاحب ہیں بڑے کوئی پتہ نہیں مہد ہوں نہیں جانتا ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے صدف کے جو بہنوئی ہیں یا یوسس کا کوئی دماد ہے جو وہ جناب وہ بڑی جناب ملیشیا میں بیٹھ کے بڑی بڑھ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے وہ ہمارا اس سے کیا لینے دینا ہے بھئی آپ سے ہمارا کوئی نہیں ہے آپ ان کو سپوڑ کرو ایک طرف تو نا ہوتا ہے نا یاران جا رہا اکھلو یا ہی رکھ لو ایک پاس ہے تو ایک طرف تو آپ نے جانا ہی جانا ہے اچھا اس کے بعد دیکھے جناب یہ جو بلیسی گروپ بھی اور کون لوگ شامل تھے چند پادری بھی تھے اس میں اب کیا ان کو پادری کہا جائے یار ہم تو حقیقت کے لیے سب کچھ بہتا ہے کہ سامنے آئے ایک دن کے سچا کون اور جھوٹا کون ہے مسیحت کو کیوں اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے کیوں خوار کرتے ہو کیوں اس کا کھلوار کرتے ہو اس میں کچھ سماجی کارکن صاحب بھی جو آپ کو پتا ہے انجیو مافیا ہوتا ہے جو کراہ دو بتا یہ پاکستان کے سماجی کارکن کا جو حقیقی ہیں ان کو تو ہم سلام کرتے ہیں جو سٹرگل کرتے ہیں لوگوں کے لیے ان سے ہماری کوئی ایسی بات نہیں وہ انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو کالی بڑے آپ کو پتا ہر جگہ ہوتی ہیں وہ وہاں بھی مجود ہیں اور کچھ بکلہ حضرات اور پھر جناب جو ڈالروں کے بھوکے اور امریکہ جانے کے خواہش مند ہے کہ جی ہم نے امریکہ میں لے جائیں امریکہ لے جائیں اور اپنے ایمان کا اور روح کا جناب سعودہ کر کے یہ سب کچھ وہ اس ٹولے میں شامل ہو گیا بلیسی ٹولے میں جس کی سربراہ کون تھی صدف یوسس اور ملر کی اور ٹورے کی وہ ہونے والی اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ہونے والی بھی بھی ٹورے کی ہونے والی بھی بھی صدف یوسس آپ دیکھیں گے آنے والا وقت بتائے گا ثابت کرے گا بتا آپ کو اور یار ایک وہ جو حاجی پارے کا پادری تھا وہ یار کام کر رہا تھا اور پھر بھی اس کی بیوی ہے اس کی بچیاں ہیں یار خدا نے چلو اس کو سرفراز کر دیا اس کو یہ میں کہتا ہوں ایک طرح کی فتح اس کو خدا نے بخش دی کتنے بڑے یہ بلیسی ٹولے کے اوپر خدا نے اس کو غلب کر دیا ہیوی کر دیا یہ دیکھیں آسمانی اگر ساتھ چوتہ تو ہم یہ کبھی نہ کہتے اگر یہ صدف یوسس سچی ہوتی آگے جاگے ہم سب بتائیں آپ کو ایک ایک چیز بھئی جنہوں نے دیکھنا یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی لیکن بات پوری سنیں جنہوں نے نہیں دیکھنا بے شنگ چلے جائیں ہم ان کو سلام کرتے پھر جب ان کے پاس ٹائم ہو اس وقت وہ دیکھ لیں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جو صدف یوسس سلمان یوسس امریکی گورے یہ جو امریکی گورے ہوتے ہیں آپ کو پتا یہ بڑے یہ بھی بڑے اس میں سارے مریقی نہیں مریقی در بڑے گریڈ لوگ ہم یہ میشہ آپ کو کہتے رہتے ہیں مریقی گورے جناب یہ ندیم دانش اور یہ باقی بلی سی ٹولے ان کے سارے جھوٹے اور جناب نپاک منصوبوں کی تفصیل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ان کے سارے اور ان کو جو مو کی کھانی پڑی ہے نا اتنے بری طرح یہ گرے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان کے ساتھ جو کچھ خدا نے اور جو کچھ عدالتوں نے کیا ہے آپ کو میں بتانے دو چیزیں بتانے جا رہا ہوں آپ حران ہو جائیں گے کہ اتنے گھٹیا لوگ یہ اتنے لانتی لوگ یہ یہ خدا کے لوگوں کے دیکھیں ہمیں جب حقائق کا پتا چلتا لوگ جانتے ہیں ہماری ساقیقت سے ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے جب ہم حقیقت کے اپر پہنچ جاتے ہیں تو جس شخص کے خلاف ہم بول رہے آتے ہیں ایک موقف لے کے آتے ہیں جب ہمیں دوسرا موقف بھی مارے سامنے آ جاتا ہے تو جناب ہم اس کی اس کو وہی سچائی بتاتے ہیں یہ سچائی ہے اب سچائیاں دینا تو آپ کا کام ہے نا بھئی میرا کام تو نہیں ہے میں تو بیسہ نہیں کھرچ کر سکتا نہ میرے پاس ہیں اب بات سمجھیں میرا کیا جنرلزم سے وہ بستہ آدمی ہوں میں سچ کی خاطر ہے میں نے کیا کچھ چھوڑا ہے یہ مجھے اور میرے خدا کو پتا ہے سچ بولنے کی خاطر ہے میری خاندان نے کتنا نقصان اٹھایا میرے بچوں نے میری بیوی نے یہ خدا جانتا ہے ہم جانتے ہیں یا لوگ ہم سے واقف ہیں جو بار کی دنیا میں پاکستان سے جو بار ہے وہ جانتے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں اپنے زمین کو زندہ رکھنے مزید پتانی زندگی کا کیا بتاتا ہے کتنی سانسیں ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے اور میں اپنا فرض سمجھتا کہ آپ کو با خبر کروں اور مکمل رپورٹنگ کروں اس کیس کی ساری تو ایک نمبر پر ہم آئیں گے جی جو میں نے یہ پوائنٹس تیار کیے ہیں اس کا ایک نمبر کیا ہے وہ سمجھے گی صدف یوسس اور اس کا بھائی سلمان یوسس حاجی پارک کا جو پادری ہے اس کے یہ دونوں جناب ملازم تھے اس چٹ کے بری بات تو نہیں ہم بھی ملازم ہیں ہر بندہ ملازم ہیں کہیں نہ کہیں اگر روٹی تو زندہ تو رہن ہے نا اسے وہ ملازم دونوں کو ان کا چکر کیا ہے یہ دونوں ملازم تھے دونوں کو جس طرح عام ہر بندے کو ہوتا ہے یار کسریوت کو ہوتا ہے کہ جی ہم ہمارے پاس دولت آجائے ہم امیر ہو جائیں ہم امریکہ چلے جائیں اور یہ شوق ان کو ان کے ذنوں ان کی ایک ایک رگ میں جس ایک اشار آگ ہوتی نا یہاں تک بھی پہنچ گیا کہ یار ہم نے امیر ہونا ہے دولت آئے اور ہم امریکہ چلے جائیں اس کے لئے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑ جائے تو پھر کیا وہ جناب تو پہلے وہ گیا یہ میں نے ایک پرنڈ کی بات کر رہا ہوں ابھی میں آپ کو بہت سے پرنڈ بتاؤں گا آپ بھران ہو جائیں کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے تو جناب یہ انہوں نے کیا کیا ہے امریکی گورے کو اس کے ساتھ یہ جو سلمان یوسیس صاحب ہیں صدف کے بھائی یہ جناب دونوں ہی اب میں لفظ نہیں بولنا چاہتا تھا میری بیٹیاں بہنیں دیکھتی ہیں یار یہ ہم جنس پرستی اب اس سے اب میں اس سے کوئی اور لفظ نہیں بولنا چاہتا یار یہ کیا کیا کرتے تھے اب وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ گیور ہے وہ وہ ریسیور ہے میں یار بس میں ان انگریش میں بول دیا بس اتنا ہی بول سکتا مجھے یہ زیب نہیں دیتا اور سلمان یوسیس صاحب نے جناب یہ حرکت شروع کر دی اس امریکن گوری کے ساتھ ٹھیک ہے نام بھی بتا دیں گے آپ کو میں نے تھامنیل پہ تصویر بھی لگا دوں گا اس کی آپ اس کو سمجھیں تو جناب پھر کیا ہوا یہ چرچ والوں کو پتا چالے گیا اس چرچ کے پادری کو بھی خبر ہو گئی کہ ہاں بھئی تیرے چرچ میں یہ کام ہو رہا ہے لوگوں جار لوگ بتا دیتے ہیں سمجھا جاتی کہ یہ کیا ہو گا ہے اس کے بعد جناب پھر کیا ہوتا ہے کہ جو چرچ کا پادری ہے وہ اس گورے کو بھی منع کرتا ہے کہ تم ان حرکتوں سے باز آجو اور یہ جو سلمان یوسیس ہے یوسیس ہے اس کو بھی منع کرتا ہے کہ خدا کے بندے یہ خدا کے گھر ہے یار یہ خدا کتنا بڑا جب خدا نے موسیٰ کو بلایا تو کیا کہا تھا کہ اپنی جوتی ادھر پیچھے اتار کے آئی آ رہا ہے وہ اتنا خدا کا محبوب جس سے خدا نے باتیں کی اور جس کو یہ زیادہ اصل ہے پورے بائبل مقدس میں وجوتی پیچھے دور اتار کے جو جلتی جو جل لی تھی جو جھاڑی جل لی تھی اب اندازہ کرنے تو کیسا ہمارے لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ چرچ کا پادری بچارہ کہہ رہا ہے یار کہ خدا کے بندوں اس کام کو جاری نہ رکھو یہ غلط ہے یہ خدا کی تعلیم کے خلاف ہے اور وہ گیا کرتا امریکی گورا وہ جناب وہاں سے ایڈن گارڈن ایک جو سوسیٹی الہور کی بڑی مشہور ہے اس پہ تو پھر کبھی بات کرے گے وہاں شفٹ ہو جاتا ہے ایڈن گارڈن میں کون وہ امریکی گورا اور یہ اپنی ساری ٹیم ہم جنس پرستوں کی ٹیم جو میں بتا چکا ہوں یہ جناب اس کو بھی وہی بندندہ شروع کر رہا ہے پھر اتنے جی کیا ہوتا ہے تین نمبر پہ خموشی کے ساتھ بغیر کسی کو نقصان پنچائے سارے معاملات کو ختم کیا معاملات کو ختم کرنے پھر کیا تین نمبر چونکہ امریکی گورا اور سلمان جو کہ یوسس کے ہم جنسی کے بارے میں کافی ثبوت آگئے اور بچے عورتیں بینیں بیٹیاں بچاری وہ یہ شرم شرم سے ان کے سر جھو گئے اور وہ پھر وہ چاریوں نے بڑا بڑے یار اس نے ایسی ایسی باتیں کی ایسی ایسی حرکتیں کی تاکہ بچوں کے جو یار یہ پارٹ خاص ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کھلوار شروع کر دیا دونوں بندوں نے یاری جی انتیس یار یہ ہمیں الفاظ بھولنے پڑتے ہیں کیا کریں اور کہاں سے لائیں الفاظ جائے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنے گھٹیا لوگ تھے اور کیا کرتے رہی ہیں اور پھر جناب اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس شخص کو یہ جو ہے سلمان یوسس اس نے یار کلام میں کیا لکھا ہے کہ تو اپنی چاچی کے ساتھ اپنے چاچی کی بیوی کے ساتھ جنا نہ کر تو کیا کہیں سلمان اس نے وہ بھی کر دیا خدا کے کلام میں لکھا ہے پڑھ لیں جاگے پرانے یار نامہ میں جنہوں نے نہیں پڑھا اور سیکھیں یار ان کو بھی بتائیں کچھ یہ خدا کے لوگ بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم خدا کے لوگ ہیں ہم یہ کرتے ہیں کام اور سگی چاچی کے ساتھ بھی اس نے یہ ساں معاملہ جو ہے اب ہمیں تو شرم آرہی ہماری جو ایج ہے ہمیں اجاز نہیں دیکھتی ہم سکھا رہے ہیں لوگوں کو ایسا نہیں سکھانا چاہتے تھے لیکن بتائیں گے تو لوگ سیکھیں گے کہ ہم نے اس گناہ سے اس جرم سے ہم نے باز رہنا ہے یہ گناہ ہے وہ ماں ہوتی یار اچھا آگے چلیں جی یہ آپ کو بتا رہا ہوں پوائنٹ نمبر فور اس میں انہوں نے کیا کیا یہ سارا گروہ امریکی گورے کے ساتھ مل کر چرچ کے پادری کے خلاف ہو چکا تھا کون سا پادری وہی حاجی بارک والا پادری جو لندن جاگے بیٹھ کے اس کے بعد پھر کیا ہوا اور ہر نجائز حربہ استعمال کر کے اس کو نقصان پنچانے اور اس کو گرانے کی کوشش میں لگیا یہ جو ابلیسی ٹولہ تھا شتانی ٹولہ اور ان شتانی دماغوں کے نے اداروں کے مانوں کا بھی سودا لگایا جس میں سرے فریست یار یہ دیکھیں وہی ندیم دانش وہی موٹر سائیکل گین موٹر سائیکل گین وہ ندیم دانش نے اپنے مان کو بیچا اور روح کا سودا کیا اور بعد میں ندیم دانش کے بیٹے آسکر ندیم جو خود دیکھ اب کیا کہیں زناگر تو پہت چھوٹا لفظ رہ جاتا ہے اس کی سزا بڑی ہے یہ بتا دوں کلام میں لکھا ہے میں نہیں کہہ رہا اور دس اکام میں کیا لکھا وہ بھی پڑھ لیں خروج میں کیا لکھا اور کبھی بائبل بھی پڑھ لیا کریں خود بھی پڑھیں ان کے پر نہ رہیں خود پڑھیں سمجھیں کہ کلام میں کیا لکھا ہے تو جناب یہ جو گینگ تھی نا جی اور اس نے دونوں باپ بیٹا اتنی گندی زبان کے یہ حامل ہیں اتنی گندی گفتگو کرتے ہیں خدا سے خادم ہونا اور اتنی گندی گفتگو کرنا بد زبانی کرنا اور اس طرح غلیز ترین زبان استعمال کرنا اور یہ جناب ساری جو چیزیں ہیں اور مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو اس کی بیوی کے مطلق بھی ندیم دانش کی بیوی کے یار بڑا افسوس ہوتا ہے سب چیزیں مجھے میں نے اپنے طور پر چیزوں کو سمجھنے کی پوری کوشش کی اور میں نے بہت رابطے کی یہ سب لوگوں کے ساتھ کہ یار یہ سچائی کیا ہے اور جو سچائی مجھے نظر آئی تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس میں اس کے دونوں باپ بیٹا ان کا جو کردار ہے وہ اتنا گھٹیا اور گھنونہ آیا کہ مجھے تو بچاری اس کی بیوی پہ بھی ترس آنے لگائے جاں ندیم دانش کی بیوی اور آسکر ندیم کی باردہ یار یہ کن دھندوں میں ملمز ہے اور یہی شخص جو ہے یہ پہلے دوسرے لوگوں کے مطلق بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پادری فلان کرتا ہے یہ پادری فلان کرتا ہے تو آگے پڑھ دیں پوائنٹ نمبر پانچ پہ یہ بھی بڑا غور طلب ہے لکھ لیں لکھتے جائیں یا سنتے جائیں یا اس ویڈیو کو ریکارڈ کر لیں آپ کو پھر ساری چیزوں کی سمجھ آجائے آپ کو زیادہ چونکہ یہ بہت پوری دنیا میں یہ کیس بہت سمجھ لیں بڑا مشہور تھا لوگ سن رہے تھے اور مجھے ہر روز ہی فون آتے تھے تو میں اس سٹرگل میں تھا کہ مجھے کوئی یہ حتمی چیز ملے فائنل آئیزو بھی کیا ہوا ہے کون جیتا ہے عدالتوں نے کس کو دکے دیئے ہیں اور کون سرکھ روح ہے خدا کے ذور میں بھی اور عدالت کے روبرو بھی پھر کیا ہوا جی وہ جو پانچہ نمبر ہے امریکی گورے نے صدف یوسس سلمان یوسس یوسس یونس خاندان کے باقی لوگ جو کہ سارے کے سارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا گھایا پھر اس کے خلاف کوئی جھوڑا مار دیا سان فرموش لو سان فرموش ہو گئے سب سان فرموش ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں ہم پھر ان کا نام لے رہے ہیں دل نہیں کر رہا تھا ندیم دانش آسکر ندیم سنی وارس زنیر گوری اور یہ اس طرح کے یہ کیا کرتے ہیں جس تھالی میں جس پلیٹ میں یہ کھاتے ہیں اسی میں شید کرتے ہیں شید بھی کرتے ہیں اور شید بھی کرتے ہیں یہ دونوں کام کرتے ہیں اسی میں جس میں یہ کھاتے ہیں ان کا یہ کام آگے آجائیں جناب پوائنٹ نمبر سکس یہ بھی غور سے دکھ بھی لیں سن بھی لیں ویڈیو کو بھی کر لیں اپنے پاس محفوظ کر لیں ڈاؤنلوڈ کر لیں حاجی پارک کا جو پادری ناجی اس سارے شتانی منصوبے سے لا علم تھا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیئے بندے کو جے کے ذمہ دار ہے اس کو تو ساری معلومات رکھنی چاہیئے اتنا بڑا چرچ ہے سکول ہے سکولوں میں اتنے بچے پڑھتے ہیں آپ کو فنڈ ریز کرنا ہوتا ہے ان کے بچوں کے لیے تعلیمات کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے ان کے سب چیزوں کی ضرورت ہے تیچروں کی جو سادزیں ہیں ان کی تنہاؤں کی فکر ہے بجلی کے بل کے فکر ہے لیکن اتنا لا علم بھی خدا کے معاملے میں خدا کے گھر کے والے سے سکولوں کے والے سے نہیں ہونا چاہیئے یہ بھی نہیں ہونا چاہیئے تھا انہیں اسے علم ہونا چاہیئے تھا کہ میرے خلاف میرے کلیسیا کے خلاف میرے چرچ کے خلاف میرے سکولوں کے خلاف یہ کیا سارشیٹولہ جو ہے شیطانی بلیسی کیا کر رہا ہے اسے خبر ہونی چاہیئے تھے بیرک ہے تو یہ جناب آپ کو میں نے بتائی چیزیں یہ بہت ایک تباہی کی طرف ان کا سین تھا آگے پھر بتائیں جب اس کو یہ سارا وہ کہتا جی جو بھی معلومات آمنے لی کہ جی وہ لا علمی تھا تو پھر ایسا تو یہ تو خرابی ہے اسے نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن ستائیس فیبراری کو ٹونٹی سیونت فیبراری ٹونٹی ٹونٹی تھری کو یہ حاجی پارک کا جو پادری ہے یہ اپنے بچوں کے پاس ملنے چلا گیا ہے کہاں پہ برطانیہ میں انگلینڈ میں گریڈ بریٹن میں بریٹش آگیا جناب نمبر ساتھ جو پوائنٹ ہے امریکی گورے نے صدف یوسس کو امریکہ اور دولت کا لالج دیا تھا یہ تو سب کو ملوم نہیں اس میں تو کوئی دوسری دائی نہیں ہے اور وہ تیار ہوگی تھی اور سب کچھ کرنے کے لیے چودہ مارچ کو اس نے اپنا میڈیکل کروایا یاد رکھیں ستائی فیبراری کو حاجی پارک کا پادری کہاں چلا گیا ہے انگلینڈ چودہ مارچ کو اس نے اپنا میڈیکل کروایا جس میں کوئی بھی ریپ کو سا کوئی ریپ ہوا ہی نہیں تھا تو نہ اس میں کوئی ڈی این اے تھا نہ کوئی سویب یاد بڑی اچھے لفظ نہیں ہے لیکن میڈیکل کی ریپورٹ تو کیا کریں ہم دکھانا کرنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے اور نہ ان کوئی دوسرا ثبوت ملا وہ ایک صرف میڈیکل ریپورٹ تھی اور پھر کیا آتا ہے جی پوائنٹ نمبر آٹھ سولہ مارچ کو حاجی پارک کے پادری کے برطانیہ کے جانے کے دو افتے بعد ایک اف آئی آر درج کرا بھی جاتی ہے کہاں پہ جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی تھانا نشتر کلونی میں پلیس اسٹیشن نشتر پلیس اسٹیشن وہاں پہ چرچ کا پا اچھا یہ بات آگے سمجھی آپ کو لیکن اس پہ وہ جو لا علم تھا پادری بھاگ تو گیا یہ سمجھیں چلا گیا بھاگ گیا اسے علم تھا وہ کہتا مجھے علم نہیں تھا لا علم تھا لیکن وہ پر تانیہ چلا لیکن اس منصوبے کا اس کو پتا نہیں چلا آگے آجائیں یہ جو میں نے بتایا آٹھ نمبر پہ آپ کو سولہ مارچ کے جانے کے دو ہفتے کے بعد انہوں نے پرچا یہ جو فی آر تھی یہ سارا درج کروا دی پھر کیا آجائیں سدف یوسیس نے نائن نمبر جو نائن پوائنٹ ہے وہ ہے سدف یوسیس نے تیرہ فروری کا دن اپنی ایف آئی آر میں درج کروایا جو اس نے ایف آئی آر درج کروای تھانہ نشتر کلونی میں اس میں اپنا جو اس نے ریب وہ جس کے ساتھ اس کا جس دن ہوا وہ اس نے تیرہ فروری کا دن رکھا اور میڈیکل جو اس کا تھا چودہ مارچ کو اور ایف آئی آر سولہ مارچ کو ابتداہ میں ہی سب کو شک تھا کہ یہ ایک جوٹی ایف آئی آرہا ہے جوٹا پرچہ ہے اور یہ بیو نہیں آرہا ہے شروع میں لوگوں کو پتہ لگ گیا یار یہاں یہاں تھوڑا ہی ہوتا ہے جو یہ سدف سوچ رہی ہے جو کر رہی ہے جس کی سٹگل کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے آپ آجائیں جی آپ کو بتائیں کہ یہ دس نمبر دس نمبر پوائنٹ کیا ہے آپ نے نو پوائنٹ بے گور کیا ہوگا دوبارہ سنے دوبارہ سنے پھر دوبارہ سنے جو نہیں سن سکے جو نئے آئے ہیں ان کے لئے بھی میں کھانا ہوں اچھا جناب یہ دیکھیں میں مجھ سمیت میں نے میرے دوستوں نے جو پاکستان میں تھے امریکہ میں انگرنڈ میں ایک بیشف صاحب بھی ہیں امریکہ میں وہ سب نے اور ایک ہمارے بہت بڑے ایکٹیویسٹ ہیں امریکہ میں وہ ہر وقت آپ کو نظر آتے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں ہم نے مل کر صدف یوسس کا ساتھ دیا کہ ہم اس کے کیس کو ہائلائٹ کریں گے اب جیسے ہمیں کیا پہلے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ کیکت ہے یا نہیں یہ تو اداروں نے ثابت کرنا ہوتا ہے یہ تو میڈیکل رپورڈ نے ثابت کرنا تھا یہ تو پلیس سٹیشن نے اداروں نے انٹیلیجنس جنسیوں نے ثابت کرنا تھا کہ یہ سچا کا جھوٹ ہے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا کہ یہ بہت بڑی فرادن ہے یہ تو بہت بڑا فراد کر رہی ہے آگے چلیں پھر جناب ہوا کیا کہ اس کیس میں میں نے بھی ساتھ دیا اور لوگوں نے بھی ساتھ دیا جس میں جناب وہ جو حاجی پارکہ پہدری لندن میں بیٹھا برطانیہ میں برٹکی وہ بے قصور نکلا کوئی اس کا گناہ کوئی اس کا جرم ثابت ہی نہیں ہو سکا اور ریپ کیس بھی جھوٹ نکلا اب بتائیں گے ہم نے نہیں فیصل کی عدالتوں نے کیا پلیس نے کیا میڈیکل رپورٹ نے کیا نہ ہی اس کے اختیار میں جو لندن میں بیٹھا ہوئے یا جس بھی شہر میں بیٹھا ہوئے ہمیں تو اسے کوئی خبر نہیں ہے نہ اسے کچھ لینا دینا بھائی ہمیں تو رپورٹوں کے اوپر کی بات کر رہے ہیں ہم اپنی خبروں کے اوپر کی بات کر رہے ہیں وہ جناب سارے کا سارا سب کچھ یہ جناب لیکن جب میری بات ہوتی تھی صدف کے ساتھ تو وہ یہ ضرور کہتی تھی کہ یہ جو حاجی پارک کا پادری اس پہ اس نے الزام تو لگا دیا جو اب دیکھیں اب اس کا اور خدا کا معاملہ ہے یہ تیرہ مارشوالہ جو ریپ کا ہے چودہ کا یہ تو اب ان کا معاملہ ہے لیکن وہ کہتی تھی کہ یہ جی بندہ جی ماندار ہے یہ اچھا پادری ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے یہ وہ ضرور کہتی اس نے مجھے بھی کہا یہ یہ آن ریکارڈ ہے آپ چیک کر لیں اس کا فون بھی چیک کرنے میرا بھی چیک کرنے میں سب چیلنج کرتا ہوں اس کا آپ چیک کر لیں کیا معاملہ وہ یہ کہتی تھی کہ یہ ماندار خادم ہے اور یہ خادم کا لفظ بھی بولتی تھی آپ دیکھیں اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ یہ فراد نہیں ہے خود یہ کہتی تھی کون صدف یوسس یہ بھی اس نے مجھے خود بتایا تھا اور اس نے جناب اس نے کہا تھا کہ ندیم دانش اور آسکر ندیم یہ دونوں باہ بیٹا ہیں یہ فراد یہ بھی ہیں کس نے کہا تھا صدف یوسس یاد رکھتی میں نے آپ کو سارے دسمی پرنڈ میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہے ہیں اور سارے چرچ کے پادری جو ہیں وہ اس پا جتنے بھی لوگ تھے یا جس طرح فرادیوں کی گینکی چرچ کی چرچ کے اندر ہی فراد یہ تھا وہاں سے ہی نکلے فراد کر رہے تھے اور وہ جو پادری بگوڑا بگوڑا کہہ لیں لندن میں بیٹھا ہوئے اس خطرے سے بچارہ اپنے جان بچا کے چلو ہم یہ کہا دیتے ہیں یہ مار دیتے ہیں اس کو نکسان بڑا چرچ کو تو کر رہے ہیں سکولوں کو نکسان کر رہے ہیں وہ بچے اتنے جو میں نے سنایا کہ پانچ سو کے قریب بچہ ہے یار دیکھو ان کو تو پڑھنے دو وہ ان کو کر رہا ہے نا فیڈ بچوں کے لیے بچارہ جو بھی لگاؤ گا کچھ نہ کچھ کر رہا ہے نا پانچ سو بچہ دھوڑا اسی آمر نے مجھے نا بتایا کہ یار یہ ایک اچھا انسان ہے یہ فرادیا نہیں ہے اور وہ جو بلیسی ٹولہ ہے اس گینگ کا سارے کے منطلق مجھے ایک ایک بات بتائی لیکن میری ان سے کوئی غرض نہیں ہے میں کسی کا دشمن نہیں ہوں نہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہ میرا کن سے کوئی لڑائی چگڑ ہے لیکن یہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو حاجی بارکہ پادری ہے یہ ایک ہی ماندار شخص ہے اور خدا کا خوابن ہے دوسروں کی مدد کرتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اچھا جی اب یہ آپ کے بتا دوں کہ جون کو یہ پوائنٹ یعنی ہے نا جی پوائنٹ نمبر ٹویل اف بارہ گیارہ میں آپ کے بتا چکا ہوں جون کے مہینے میں صدف یوسیس کے جو اس نے جوٹی ایف آئی آر درج کرائی تھی وہ کیا ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتی ہے میں ساری آپ کے بتا رہا ہوں ایک پوائنٹ سے لے کر بہت بہت باروں ایک پوائنٹ پر پہنچ چکے وہ جناب خارج ہو جاتی ہے یا فیہ خارج ہو جاتی فنش ہو جاتی اور اب یہ کیسے جناب فارغ ہوتی ہے یہ میں آپ کو چیزیں بتانے لگا جو میں نے اپنے قانونی جو مارے لیگل ٹیم ہے انہوں نے مجھے بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی وجہ فرسٹ یعنی جو ریزن ہے وہ کیا ہے وہ ہے جی میڈیکل سے ریپ جو ہے ثابت نہیں ہو رہا وہ ثابت ہوا ہی نہیں کس سے میڈیکل سے اور میڈیکل میں کوئی بھی ثبوت مجھون نہیں تھا کوئی کسی قسم کا کوئی روپ نہیں ہے دوسری وجہ کہ صدف یوسوس کو جو ہے وہ جو گاسپل سنگر بھی ہے اور وہ جناب سارا جس نے یہ سادش تیار کی فیرسے کے لیے امریکہ جانے کے فراد کرنے کے لیے وجہ اور بھی ہیں ہو سکتا ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں تو اس میں اس کو وقت ہی آن نہیں تھا جو میری جو انہوں نے کی کن وجوہات کی بنا پر یہ فیر خارج ہوئی تھی تیسری وجہ صدف یوسوس کی طرف سے کوئی بھی یعنی صدف یوسوس کا کسی بھی ایک بندے نے کوئی ساتھ نہیں دیا ایز ای ویٹنس ایز ای گواہ اس کے ساتھ کوئی بھی موجود پیش نہیں ہوا یہ بھی ایک اور کوئی بندہ سامنے نہیں آیا چوتھی وجہ صدف یوسوس نے تفشیشی افسر کے سامنے تسلیم کیا کہ اس نے چرچ کے پادری سے باہر جانے کے لیے گیارہ اور تیرہ فیبرری کو پانچ لاکھ رپے وصول کیے اس نے پانچ لاکھ رپے لیے تھے صدف یوسوس نے لیکن ساتھ میں جھوڑ بول دیا کہ وہ واپس کر دیا ہے لیکن پولیس نے صدف یوسوس کی بینک سٹیٹمنٹ مرتب کی تو پتہ جلا کس نے پانچ لاکھ رپے واپس نہیں کیے بلکہ ان پیسوں سے یاشی کی وہ جو کیا مال بنایا ہے لاہور میں تکجیز والوں کا ادھر وہاں بجنا کالی ساڑھیاں رنگ برنگے کھانے یاشیاں کی خوب انہوں نے جناب وہ گل شریف ڈائے اور جہاں جہاں بینک ڈیابٹ کارڈ کا استعمال کیا تھا فیبرری مارچ اور اپرل مئی جون اور سارے ثبوت بینک سٹیٹمنٹ سامنے لے آپ کو بتا بینک سٹیٹمنٹ تو آجاتا ہے یہ آپ نے چائے پیئے ہے یہ کہاں دیئے ہیں پیسے یہ آپ نے کافی کہیں سے پیئے ہے یہ آپ نے کسی سے جناب ساڑھی خریدی ہے یہ کسی سے آپ نے لیپسٹی خریدی ہے وہ تو سب آپ کو سب جانتے ہیں اور اب پانچویں وجہ کیا تھی انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کس نے صدف نے کہ جی میرے ساتھ میں نے کہا جی تیرہ فیبرری کو ریپ ہوا ہے لیکن آج بھی سوشل میڈیا پر ان کی چودہ فیبرری کی پندرہ فیبرری کی سولہ فیبرری کی تصاویر مجود ہیں جو آج تک صدف کو کسی قسم کا کوئی صدمہ دباؤ نہیں وہ تو میں جانتا ہوں ان پر کی کیا بات کیا بات اسے کوئی صدمہ یا دکھ نہیں تھا کیوں نہیں تھا وہ پھر میں آپ کو نیکس ٹوڈیو میں بتاؤں گا بلکہ آج بھی وہ سوشل میڈیا اور ویڈس اپر اپنی نازیبہ اور غیر زوری تصویریں لگاتی ہیں تھوڑی سی کوئی آر وہ خاجہ صرف کیا کہے گیا بندہ جیسا بھی ہے وہ پابیشہ مسلم لیگ کا یا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی انسانیت ہوتی ہے کوئی مسیحت ہوتی ہے ان کو چیزوں کا کوئی کوئی بھی اس کو نام کوئی بھی اساس نہیں اور اس کی آگے دیکھے جناب جو چھٹی وجہ تھی درج اور دالتوں سے کیوں دالتوں نے ان کو دکھے دے کے وہاں سے نکالا اس کی وجہ ہے کہ چرچ کے پادری نے تمام جو لندن میں بیٹھا ہوئے حاجی بارک کا پادری اس نے جناب تمام ثبوت افرام کر دی کہ جناب یہ میرے خلاف سارے ثبوت جو میں نے دے رہا ہوں یہ آپ چیک کر لیں سچ کیا ہے جھوٹی ہے اس کے پر اور یا دیکھیں میں ایک کرسچن تو ہوئی مجھے فخر ہے اور ہمیں فخر ہونا بھی چاہیے ہمیں خدا کو پیار کرتے ہیں سچے لوگ ہیں سچائی کو پیار کرنے والے سچے خدا کو ماننے والے لوگ ہیں اور یہ میرا ایمان ہے اور صحافی بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں وہ سچائی آپ کے سامنے لاؤں اپنے زمین کو کرنے کے لئے کہ یا مجھے یہاں تک یہ لگا ہے نا کہ یہ شیطانوں کے ٹولے کو جناب یہ شکست ہوئی ہے اور وہ جو ایک خدا کا خادم ہے جس کے ہاتھ میں وائبل ہوتی ہے اور وہ تو ہر چند عزت کے لائٹ بھی ہے اس کو یقیناً فتح کیا شیطان کے انہیں بلیس ابلیس ہی ٹولے کے اس کو فتح خدا نے یہ خدا کی طرف سے گوڑے تو ہوتے آ رہے رات تو تے ہیں اس کی فارغ ہو گئی یہ آپ سب بہت بھی جانتے اور پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت کتنے کو گھٹیا لوگ ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں اب میں ایسے بار بار کیا دراؤں اور جناب جو ان کو پسل میں جو پرابلم ہوئی وہ جب جہاں پہ انہوں نے استغاثہ دائر کیا وہاں پہ لکھا گیا کہ یہ سب جو کچھ انہوں نے کہا وہ جھوٹ ہے اور یہ فراد ہے اور اس کا کوئی بھی اس کے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو انہوں نے اس کو خرج گھر دیا اور ایک وار آپ کو بات بتا دوں اور یہ ظلیل و خوار ہو رہا ساری گیند سارا بلیسی ٹولا اور مزید بھی یہ جو ہیں لوگ امریکی گورا ہمجنس پرست سلمان یوسیس صدف یوسیس یونس یوسیس یہ ندیم دانش آسکر ندیم سنی وارس اور بلیسی ٹولا اور یہ باز نہیں آیا پھر ناب آگے لیکن پھر ان کو موک کھانی پڑتی پھر گرتے ہیں لیکن چونکہ یہ باز نہیں آتا اور اس نے اتنے الزام لگائے جتنے بھی انہوں نے الزام لگائے سب جھوٹے ثابت ہو گئے اور خدا نے اس بندے کو بندہ خدا سرخ رو ہو گیا وہ ازاد ہو گیا اور جو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی جھوٹی اس کے اوپر اٹیک ہو گیا سلیمان کے بھائی پہ وہ سب جھوٹ تھا وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا سب کچھ ثابت ہو گیا اور جج صاحب نے جناب وہ سارا کیس جو ہے وہ فارق کر دیا عدالت سے نکال دیا اور جو انہ کی حالت ہوئی ہے ساتھ کے بعد اسی ساتھ کو ساتھ اقدوبر ٹونٹی ٹونٹی ٹری کو اس سارے ابلی سی ٹولے کی اور وہ ہر جگہ سے ہر سسٹم سے رسوائی کے ساتھ ان کو سامنا ہے اس کو ساری گیم صدف یوسس کو اس کے باپ کو اس کے بھائی کو یہ آسکر ندیم ندیم دانش جتنے بھی سنی زنی جتنے بھی زنیر گوری یہ سب لوگ ان کو بہت بری شکست ہوئی ہے اور خدا نے اس کے آدمے کلام ہے اور خدا نے میشہ خدا ہی فتح مند ہوتا ہے اور اس کے لوگ فتح مند ہوتے ہیں تو آج کے ابھی تورے مورے کے ساتھ کیسے امریکہ جاتی ہے یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے آج کے لئے دنہ ہی دیکھتے رہی ہے ڈی جی اگر گے ٹونٹی ٹونٹی اور پرویوز واشن کو دیجئے جازت گاب لیس یوال تینک یو ویری مچ موسیقی